نمسکار جبا جم کرکٹ کی ٹنہ ٹن خبروں کے ساتھ میں ہوں راجی مشرا اور آپ دیکھ رہے ہیں دبائی میں دے دنادن آر سی بی نے جہاں سات میچوں کے بعد یو اے کی سرزمی پر اپنا پہلا میچ جیتا اور اس پہلے میچ کے جیتنے میں دو بڑا ایمپورٹنٹ کردار نبھایا ان کے کھلاڑیوں نے کپتان ویراد کولی نے شاندار ارچت کے پاری کھیلی تو وہیں میکسویل کی بات کریں تو انہوں نے طوفانی پاری کھیلی ایک ایسی پاری کھیلی جس کو آپ میگا شو بھی کہہ سکتے ہیں اب دو الگ الگ تصویریں ہم آپ کو یہاں پر دکھا رہے ہیں پہلی تصویر ویراد کولی کے آپ دیکھ رہے ہیں جو اولڈ سکول کرکٹ کھیلتے ہوئے اپنا اردشتک بناتے نظر آئے یعنی کہ بینا کوئی ایکسپیرمنٹ کی ہے بینا کوئی انویشن کی ہے انہوں نے ارشت کی پاری کھیلی وہیں دوسری طرف نیو سکول کا ایک ورجن آپ کو نظر آیا جہاں پہ جس طرح سے انویشن کیے گئے شورٹس جس طرح سے سوچھٹ تیز گیندبازوں کو مارا گیا وہ ایک الگ طریقے کی کرکٹ تھی اب کیا اولڈ سکول کرکٹ پر یہ نیو سکول کرکٹ ہاوی ہو رہی ہے جس طرح سے انویشن دیکھنا کو ملنا ہے اور آج کی ڈیمانڈ کیا میکسویل جیسی بلے بازی ہے اس پر چرچہ کریں گے ویرات کولی نے دس اجار رن پورے کیے ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں وہ اولڈ سکول کرکٹ کھیل کر انہوں نے پورے کیے اور زیادہ تر جو بلے باز ہیں وہ اولڈ سکول کرکٹ کھیل کر ہی ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں دس اجار یا اس سے زیادہ رن بنانے میں کامیاب رہے ہیں اور ایسے میں جو نیو تھوٹ نظر آ رہا ہے یعنی نیو سکول جو کرکٹ کی نظر آ رہی ہے جہاں پر میکسویل جیسے بلے باز ہیں جو تیز گیند بازوں کو بھی سپنر کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں کیا یہ ایک خطرے کی گھنٹی اس کو مانا جا سکتا ہے یا نیوموں میں بدلاؤ کی بھی ضرورت ہے جب آپ سویچ ہٹ مارے اور خاص طور سے گیند بازوں کو بیزت کرنے والا جو شورٹ ہوتا ہے اس سے کس طرح سے بچا جائے اس پر بھی آج یہ تھوڑی چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ کرکٹ ایکسپورٹس کا بڑا پینل ہوگا ہمارے ساتھ سبا کریم ہوں گے ہمارے ساتھ راچھما شرمہ جی ہیں ان سے ہم بات چیت کا سنسلہ آگے بڑھا ہے اس سے پہلے ایک ریپورٹ آپ کو دکھا دیتے ہیں اور اس ریپورٹ کو دیکھ کر آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ اول سکول کرکٹ پر کس طرح سے نیو سکول کرکٹ ہاوی ہو رہی ہے اور میکسویل جیسے بلے باز جب میدان پر چلتے ہیں یا رن مناتے ہیں تو پھر اس کو میگا شو کا نام کیوں قرار دیا جاتا ہے آر سی بی نے جس طرح سے میچ جیتا اور جس طرح سے میکسویل نے بلے بازی کی اس کا بڑا امپیکٹ نظر آئے گا آنے والے میچز میں کیونکہ آر سی بی اب تیسری نمبر پر پہنچ چکی ہے بارہ آنکن کے ہو چکے ہیں اور جس طرح سے ایڈم ملنے کے خلاف میکسویل نے بلے بازی کی اس نے ایک ڈر ایک دہشت پیدا ضرور کر دی ہوگی باقی ٹیموں کے گنبازوں کے بیچ میں آج اسی مدے پہ باتچیت کی شروعات کر لیتے ہیں سبا اور راچمہ جی ہمارے ساتھ ہیں راچمہ جی ہم بڑے دنوں سے چرچہ کر رہے ہیں ریتندر بھی جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ راچمہ جی اور کچھ دن پہلے ہم چرچہ کر رہے تھے کہ اولڈ سکول کرکٹ پر آج کی موڈن کرکٹ ہاوی ہو رہی ہے یا بدلاؤ کرنا چاہیے لیکن دو تصویریں جو ہم نے دیکھی کل ویراد کولی اولڈ سکول آف کرکٹ سے آتے ہیں اور انہوں نے ایک ارشت کے پاری کھیلی شاندار بلے بازی کی دوسری طرف میکسویل جیسے کھلاڑی ہیں جو اناؤرثوڈاوکس ہیں نیو سکول آف کرکٹ سے آتے ہیں اور ان کی بلے بازی کرنے کا ڈھنگ الگ ہے کیا یہ سمیہ کی ڈیمانڈ نہیں ہے آپ کو لگ رہا ہے ٹی ٹونٹی میں میکسویل جیسے کھلاڑی نہیں ہوں گے تو ہم میچ نہیں جی سکتے دیکھیں رازی کی کہنا بڑا مشکل ہے کہ یہ سمیہ کی ڈیمانڈ ہے یا یہ اتنا انپروائز کرنا چاہیے یا نہیں لیکن یہ اب ایسے طریقے ہو گئے ہیں کہ بہت ہی انویٹیو بلے بازی ہونے لگی ہے آپ میکسویل کو دیکھیں اس سے سپیڈ پر اگر وہ ریور سویٹ مار رہے ہیں تو اس میں پھر گیندباز کے لئے بہت ساری مشکلیں ہیں اور پہلے جیسے اولڈ سکول میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جیسے سکھایا جاتا تھا کہ آپ کو ریور سویٹ نہیں ماری ہے یا لیفٹ نہیں ماری ہے نیچے کھیلیے اور اب اپ از ایک وچ میں اب کسی بچے کو کیا کہوں کہ اگر آپ ٹی ٹونٹی کھیل رہے ہیں تو آپ ریور سویٹ نہیں ماری ہے ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اب یہ ایک نیڈ ہو گئی ہے ایک ضرورت ہو گئی ہے اور جب اس سے کھیل کر سکسس مل رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی برائی نہیں ہے اگر آپ اس میں اپنے آپ کو ماسٹر کر لیتے ہیں آپ پرفیکشن کرتے ہیں ان شوٹس میں تو پھر یہ شوٹس کھیل لیں جائز تو ہے اور یوسفل بھی ہیں سبا بھائی آپ کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ ایک الگ طریقے کی چرچہ ہم یہاں پہ کر رہے ہیں اور یہ چرچہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ اور راچما جیسے اکثر میری بات ہوتی ہے کہ اولڈ سکول آف کرکٹ کو آپ کو پیچھے چھوڑنا پڑے گا ایک نئی سوچ کے ساتھ آپ کو میدان پہ آنا پڑے گا اب جو سوچ میکسویل دکھا رہے ہیں اس کو آپ فالو بھی نہیں کر سکتے آپ اس طرح کی بلے بازی کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتے کیسے آپ دیکھتے ہیں اولڈ سکول آف کرکٹ ورسز نیو سکول آف کرکٹ کو مجھے تو یہ لگتا ہے راجیف کہ دونوں ہی پرکار کی ٹرکٹ کیا ہوشکتا ہے آپ نے بات کی تھی نئی سوچ کی نئی سوچ ہونی چاہیے کہ میں کتنا اوزادوں اوپر کروں اور پھر آپ کو اپنے سٹرینڈ کے اوپر بلے بازی کرنی ہے اگر ہم کنونشنل شورٹس کی بات کر رہے ہیں تو ویرات پولی کو دیکھتی جو انہوں نے بنایا آج تک قریب 35 سے 40 گئندوں کے بیچ میں گرین میکسویل کی الگ سٹرینڈ ہے وہ ریورس سویپ کھیل سکتے ہیں وہ ریورس سویپ پہ چھکا بھی لگا سکتے ہیں پر اس پرکار کے شورٹس ویرات پولی نہیں کھیل سکتے ہیں پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ویرات پولی والے شورٹس کیا آپ کا شکتہ نہیں ہے کیونکہ ویرات پولی جب جائیں گے اندر تو انہوں نے زیادہ نظر آئے کہ وہ کم رسک لے کر شورٹس کھیل رہے ہیں گلین میکسویل کی بلے بازی میں رسک زیادہ ہے پر وہ بہت زیادہ بینیفیشن ہو جاتا ہے جب ان کا بلہ چل جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جو کنوینشنل کرکٹنگ شورٹس بھی کھیل رہے ہیں اس میں اگر آپ ایک اور دو ایک یا دو بھی انویویٹیو شورٹس جوڑ لیں تب ہی آپ کا جو آسانی سے بڑھ جاتا ہے دھارم کے طور پر اگر آپ ہمارے یوہ بلے بازوں کو دیکھیں گے پارٹیکل ہو گئے روتراج گیکوارڈ ہو گئے رہوترپاٹی ہو گئے تو ان لوگوں نے کیا کیا ہے اب کنوینشنل شورٹس کے ساتھ ساتھ وہ ریورس سویپ کھیلنا شروع کر دیا ہے یا پھر وہ پیڈل شورٹ کھیلنا شروع کر دیا ہے تو یہ ایک دو اگر آپ انویویشنز اپنے بلے بازی میں لے آئیں گے تو پھر مجھے لگتا ہے آپ کا سٹرائیٹ ریٹ اور بھی بڑھ جائے گا انت میں وہ دوشے آپ کا کیا ہے سٹرائیٹ ریٹ بڑھانا تارگیٹ سیٹ کرنا یا پھر بڑا تارگیٹ اچیف کرنا بلکل اور سٹرائیٹ ریٹ بڑھانے کے لیے ہی میکسویل نے جس طرح کی بیٹنگ کری اور جس طرح کی انویشنز دکھا ہے فاس بولرز کے خلاف ریتندر یہ تو ایک طرح سے لگ رہا تھا کہ تھپڑ مارنے جیسا ہے کسی گیندباز کو جب آپ ایک سو چالیس پلس کی رفتار سے گیندبازی کر رہے ہو اور آپ کو بلے باز ریورس سویپ مار دے سبا بھائی آپ دے دیں سوال کا جواب کیا آپ کو لگتا ہے گیندباز کو ڈومینیٹ کرنے کی ایک نئی رنڈیتی ہے اور ویراد کولی نے بھی کہا بومراج اور ملنے جیسے گیندبازوں کو اگر آپ کھیلتے ہیں پریس کانفرنس انہوں نے کہا تو پھر میکسویل جیسی رنڈیتی بھی آپ کو چاہیے جہاں سے آپ ٹاپ کلاس بولور کو اگر جڑ سے ہلا دیں جس طرح کے شورٹس انہوں نے کھیلے یہ ایک بہت ہی شانداز سٹریٹیجی ہوتی ہے اب تیموں کی جو اگر آپ اس پرکار کے شورٹس کھیلیں گے اور ان کے اگیس اگر آپ ان کے چار اوہ میں 35 سے چالیس انہوں بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کا کام بڑا آسان ہو جاتا ہے اور یہ ایک نئی تیکٹک دیکھنے کو مل رہی ہے اور آپ نے صحیح کرا کہ اس پرکار کے بلے باز جو اس پرکار کے انومیٹیف شورٹس لگا سکتے ہیں جو ریورس سویپے میں شکا لگا سکتے ہیں ان کا پریہ صحیح رہتا ہے کہ جو مین بولر ہے اس سے جو ہے کہ پورا کا پورا جو وشواس رہتا ہے وہ بہت حد تک کم ہو جاتا ہے اور پھر آپ آسانی سے اس ٹیم کو دارشائی کر سکتے ہیں بلکل اس کا ایمپیکٹ آپ کو لگ رہا ہے راچھوہ جی لمبے عرصے تک رہے گا اس ٹوڑا میٹ میں کیونکہ اگر 145 ڈال رہے ایڈم ملنے آپ ان کو ریورس سویپ مار رہے ہیں جسویت بومرا کے خلاف آپ اتنے انویٹیف شورٹس کھیلتے ہیں کہ دنیا کا نمبر ایک گیندواز بھی ہیل سا جاتا ہے کیسے آپ دیکھتے ہیں ویرات نے بھی پریس کانفرنس پہ کہا کہ ایسے بیٹسون سیدھے ٹوپ کلاس گیندوازوں کے مائنڈ پر اٹیک کرتے ہیں جب آپ اس طرح کی بیٹنگ کرتے ہیں کیا بینگا کچھ آپ بھی اس طرح سے سوچتے ہیں جیسا ویرات نے کہا پریس کانفرنس میں بلکل راجی بیک آف دا مائنڈ آپ کے رہتا ہے کہ ہمارے سامنے ایک ایسا بلے باز ہے جو کی کچھ بھی کسی بھی طرح کے شورٹ کھیل سکتا ہے ریور سریپ پر چکھا مار سکتا ہے تو بولر کہیں نہ کہیں یہ سوچتا ہے پلان کرتا ہے کہ مجھے دھیان رکھنا ہوگا ادروائز آپ دھیان رکھتے ہیں کہ آپ کو میڈ آن میڈوکیٹ میں ہی چکھا پڑھ رہا ہے لیکن یہاں پر تو آپ کو اگر بیک ورڈ پوائنٹ پر چکھا پڑھ رہا ہے تو آپ کو سوچنا پڑھتا ہے اور ایک کہیں نہ کہیں تھوڑی سی دہشت بھی میں کہوں گا بولر کے دماغ میں رہتی ہے یہ ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے دو سویٹ مار کے دو چکھے ادھر مار دے اور پھر تریڈیشنل شورٹس مار کر ایک چوکا ایک پکا مارا تو وہ سولہ اٹھارہ رنگ تو آور ہو جاتا ہے تو بیک ورڈ مائنڈ ہر بولر کے ہی رہتا ہے اور اس طرح کے جو خلاڑی ہیں وہ ایسا ایمپیکٹ ڈالتے ہیں جیسے کرس گیل ہیں یا میکسویل ہیں تو ان کے لیے ہمیشہ پوزیشن ٹیم سٹریٹیزی بناتی ہے کہ اس طرح مار سکتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ بڑا خطرہ ہوتے ہیں دوسری ٹیم کے لیے ریتندر کیونکہ میچ آپ دیکھ رہے ہوگے وہ تصویریں جب دکھائے گئیں جب میکسویل نے وہی شورٹس کھیلے روہی شرما اور ویراد کولی کو جب ایک فریم میں کٹا گیا ایکسپریشن دونوں کے ایک تھے یعنی وہ آشیر چھکیت تھے کیا کچھ اسی طرح کہ بھاو آپ کے بھی ذہن میں آئے جب ہماری یہ ریپورٹ آپ نے دیکھی جی ہاں بالکل عجیب آپ تو زمانہ بدل گیا ہے تو میں ایک اپنے زمانے کی ایک example دینا چاہوں گا میں انڈی فلار کو گیند بازی کر رہا تھا ٹھیک تھاک میڈیم پیس ڈالتا تھا تو انہوں نے مجھے سویپ کا چوکہ مار دیا بہت دوسہ چڑھا تھوڑا گالی گلوچ بھی ہوا اگلی بول جب میں نے کی تو انہوں نے ریورٹ سویپ مار دیا تو میں نے مند میں سوچا کہ سویپ ہی ٹھیک تھا تو جیسے ہم سب بات کر رہے ہیں ایسے بولر آپ ہرٹ ہوتے ہیں جب آپ کو ایسے شورٹس پڑتے ہیں تو اب تو زمانہ ایسا آگیا ہے لیٹ کے سویپ پیڈل سویپ چڑھ کے سویپ پتہ نہیں کہاں کہاں سے سویپ لگ رہے ہیں تو جی یہاں کرکٹ پوری طرح بدل دی ہے میکسویل نے ایبی ڈیویلرز نے لیکن یہاں پہ بولرز کی سرحانہ کرنی ہوگی کیونکہ آپ بولرز کے پاس اس کا جواب ہے ستیکھ یورکرز ہیں سلور ونز ہیں پلٹے آپ سے بولنگ ہوتی ہے رونگ ون کیا جاتا ہے جہاں پہ آپ ڈیسیف کر سکتے ہیں بلے بازوں کو لیکن لیکن رتندر رتندر ایک چیز تو ماننا پڑے گا کہ آپ ایڈم ملنے جیسے تیس سو فکتے نہیں تھے تو آپ کو سویپ پڑا ہوگا تو کم درد ہوا ہوگا بنصفت ایڈم ملنے کے رجیب آپ اتنی شرارتی ہے میں کیا بتاؤں آپ میرے پیئرز کے پیچھے پڑے رہتے ہیں لیکن ڈومیسٹک میں جا کے وکٹ دیکھئے انٹرنیشنل کرکٹ میں وکٹ دیکھئے سبا بھائی سبا بھائی کریش بھائی اور آپ سے بھی زیادہ شرارتی ہے تو جیہاں میرے پیچھے بڑھتا ہے کہ میکسیل پہ رہی ہے تو بہتر ہے برچی ہاں میکسیل نے جس طرح بھلے بازی کی ہے چاندار تو جہاں سے چرچہ شروع کی تھی وہیں چرچہ اب ہم ختم کریں گے کہ اول سکول آف کرکٹ اور نیو سکول آف کرکٹ میں کون کس پر بھاری پڑھ رہا ہے آپ نے دیکھا ویرات کولی کے ساتھ بھی کچھ لوگ تھے تو کچھ لوگ میکسیل کے انویشن کو بھی ضروری ماننا ہے ٹی ٹویٹی فارمیٹ میں لیکن کل ملا کر نشکر سے ہی ہے کہ دونوں ایک دوسرے ایک سکھے کے دو پہلو ہیں یعنی کہ آپ کو کنونشنل کرکٹ بھی کھیلنی پڑے گی اور ساتھ ہی انویشن آپ کریں گے تو اس کا فائدہ نہ صرف آپ کو ملے گا بلکہ آپ کی ٹیم کو بھی ملے گا تو چلی ہمارے اس خاص پیشکز میں فیلال اتنا ہی